خاون بیوی کو ہم بستری کرنے پر بھی ثواب مل سکتا ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مالدار عجر و ثواب میں آگے بڑھ گئے حالانکہ وہ بھی نماز ویسے ہی پڑھتے ہیں جیسے ہم پڑھتے ہیں وہ بھی ویسے ہی روزی رکھتے ہیں جیسے ہم روزی رکھتے ہیں اور اپنے فاضل اموال کو خیرات کرتے ہیں آپ نے فرمایا کیا تمہارے لئے اللہ نے ایسی چیزیں نہیں بنائی جنہیں تم خیرات کر سکتے ہو اس لئے سنو ایک بار سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے ایک بار اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے ایک بار لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے برائی سے رکنا صدقہ ہے اور تمہاری شرمگاہوں کی اندر بھی صدقہ ہے صحابہ اکرام نے عرض کیا کیا ہم اسے کوئی شہوت پوری کرے تو یہ بھی اس کے لئے صدقہ بن سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ اگر اس نے حرام کاری میں اس کو استعمال کیا تو اسے کیا گناہ نہ ہوگا صحابہ اکرام نے عرض کیا کیوں نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس اس طرح حلال موقع پر استعمال کرنے سے اس کو عجر و ثواب ملے گا یعنی ہم بستری کرنے پر عجر و ثواب ملے گا محترم ناظرین ویڈیو کو لائک شیئر کومنٹس کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ السلام علیکم